اسلام علیکم جی آج کا یہ پیارا سا ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اپنے ٹروزر کو آپ نے مکمل کٹنگ کر لینا ہے کوئی چھوٹا بڑھا نہیں رکھنا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ڈبل کر لینا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے نشان لگانا ہے جتنا ہمارے ٹروزر کا پانچہ ہوگا ٹھیک ہے چینج ہے ساڑھے چینج ہے ساڑھے پانچ ہے پونے چھے ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہ چاہتے ہیں یا ساتھ رکھنا چاہتے ہیں جتنا بھی آپ ٹھیک ہے اتنے پر ہم نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم ایکسٹر رکھیں گے کھلا کھلا رکھیں گے ایک انچ زیادہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا چینج پانچ ہے اور میں چینج پر یہاں پر نشان لگانے والا ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اندر کی طرف کو ٹھیک ہے ایک ایک انچ پر یہ دیکھیں میں نے پانچ نشان لگائے ہیں ٹھیک ہے پانچ نشان آپ نے لگانے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک ٹھیک ہے اس نشان سمیت اور پھر یہاں سے سیدھا رکھ کر ہم نے تقریباً ساڑھے دس انچ پر نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے درمیان میں ٹھیک ہے اور ان نشانوں کو آپس میں ملا کر ٹکے لگا لینے اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا لینے تاکہ دوسری سیڈ پر بھی ہمارے یہ نشان لگ جائیں ٹھیک ہے دوسری سیڈ مخالف سیڈ پر بھی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے سکیل لینا ہے اور سکیل لینے سے پہلے پھر ہم اس کی یہ ہم نے ساڑھے دس پر نشان لگایا ہے اس نشان کو ملانا ہے ہم نے باہر والے کٹ کی طرف کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے دس انچ کو باہر والا جو پہلا کٹ ہے جتنا ہمارا پانچہ ہم نے رکھا ہے اتنے پر ہم نے اس کو نشان لگانا اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس کو الٹا کر لینا ہے ہم نے اس طریقے سے ٹھیک ہے نشان باہر کی طرف کو کر لینا ہے اور یہاں پر رکھ کر اندازے سے یہ دیکھیں یہاں پر انتازے سے آپ نے لگانی ہے کیونکہ اگر جب میں آپ کو ناب کر رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے ڈیڑھ انچ آ رہا ہے اور نیچے سے ایک انچ اوپر بھی ایک ایک انچ پر نشان نہیں لگانے آپ نے وہ انتازے سے آپ نے کرنا ہوگا اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ تجربے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور اسی طریقے سے پھر دوسری سیٹ پر ہم نے کرنا ہے ٹکے سے اوپر کی طرف کو نوک ہم نے بنانی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ٹکے کے ساتھ اوپر والی نوک ہم نے درمیان تو ہمارا ہوا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو درمیان پر بھی ایک مارکنگ کر سکتے ہیں ایک لائن لگا سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کا درمیان کر دیں اچھے طریقے سے سارے پانچ کی پانچ سلائیوں کا ہی اس طریقے سے دیکھیں کیونکہ اوپر جہاں سے ہماری نوک بن رہی ہے یہاں سے ہمارا کم ہوگا ٹھیک ہے زیادہ ہوگا فاصلہ اور اور اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اور اس کو باہر والی سلائی فولڈ کر کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگانی ہے اور یہاں پر ہم نے ایک دیان رکھنا ہے کہ یہ اوپر سے اس کو یوٹر لگانا ہے ہم نے ٹھیک ہے نیچے سے نہیں ٹھیک ہے پہلے اس کی لیفٹ والی سائیڈ ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے پھر رائٹ والی پر اوپر سے ہی ہم اس کو نیچے سے نہیں کھینچیں گے یہاں جب ہم نوک یہاں پر یہاں بنانے کے لیے اوپر سے ہی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے مید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے دوبارہ سلائی میں لگانے لگا ہوں دوبارہ کوشش کریں گوھر کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سلائی لگائی اور اوپر کپڑا رکھا اور دیکھیں کہ ہماری یہ جو نوک بن رہی ہے دوسری سلائی وہ اوپر ہے دیکھیں اوپر سے ہی میں نے فولڈ کیا ٹھیک ہے پہلے اس سائیڈ پر سلائی نہیں لگانی آپ نے یہ والی سائیڈ جو اب ہم لگا رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے اس سائیڈ سے شروع کریں گے تو پھر آپ کی اوپر ایک چونڈی بن جائے گی چونڈی سے بن جائے گی پھر وہ اس کا کوئی حل نہیں ہوگا کپڑا اکٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آسان ہے میں نے کوشش کی ہے کافی دفعہ اس طریقے سے بھی بنانے کی لیکن جو میرا تجربہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے یہ پلیٹس ڈالنے ٹھیک ہے اس طریقے سے خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے ہم نے سارے پلیٹس پانچ ہیں یا چھ ہیں پانچ پلیٹ ہی ڈالیں گے اگر آپ کا پانچہ زیادہ کھلا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پانچ سے سات آٹھ بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سات انچ آٹھ انچ کھلا بھی آپ اگر پانچہ بناتے ہیں تو کیونکہ کئی لیڈیز ایسی ہیں جب وہ کھولا پہنچا پہنا پسند کرتی ہیں کئی تانگ ٹھیک ہے تو آپ جتنا بھی رکھیں اس کے حساب سے اگر آپ اس سے بھی کم رکھیں یا ایسا کہ بیبی پر تو اس پر چار پلیٹس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے پانچوں کے پانچوں پلیٹس اس طریقے سے ڈال لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر نوک کو اچھے طریقے سے کھینچ کر یہ دیکھیں یہاں سے الٹی سیڈ سے بھی اچھے طریقے سے ناکن کی مز سے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور پھر اس کو ہم نے اس طریقے سے کھینچ کنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے پریس لگانا ہے اس طریقے کی مز سے اس کو آگے کی طرف کو اوپر کی طرف کو فولڈ کر دینا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اوپر کی طرف کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں نیچے سے پریس اوپر کی طرف کو آپ کا جانا چاہیے ایسے اس طریقے سے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف کو فولڈ نہیں کرنا پھر آپ کے یہ پلیٹس یہ نظر نہیں آئیں گے زیادہ پھر ہلکی سی سلائی نظر آئے گی زیادہ کلیر نظر نہیں آئیں گے اور اس طریقے سے آپ کا پریس بھی اچھا ہو جائے گا پریس کرنے بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ پریس اکثر نیچے سے اوپر کی طرف کوئی ہم کرتے ہیں اور اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو ہم پریس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یا تو موٹی لگا دے آپ کے سوٹ کے کلر سے کنٹراسٹ کر کے یا میچنگ کر کے آپ لگا سکتے ہیں میرے جو کسٹمر کا اس کے ساتھ گھڑتا تھا وہ اس میں ریڈ شیڈ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ شیڈ ضرور ٹروزر میں ہونا چاہیے تو میں نے ریڈ کلر کے یہ بٹن لگا دیئے فیبرک کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے نیچے سے پہلے ہم نے نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے کہ کتنا ہم نے پانچہ فولڈ کرنا ہے کیونکہ یہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا ایکسٹر اگر آپ کٹنگ بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو نشان لگا کر فولڈ کرنا ہے تقریباً ایک انچ میں فولڈ کرنے والا ہوں اس کو اور اس طریقے سے آپ جو نشان لگایا اس کو فولڈ کر کے ایک انچ فولڈ کر دیں اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر آپ کا پانچہ جو ہے وہ بلکل برابر شیب میں آئے گا ٹھیک ہے نیچے سے کوئی چھوٹا بڑھا نہیں ہوگا اب جب بھی آپ کبھی بھی کوئی ڈیزائن بنائیں تو نیچے سے پہنچیں کہ لائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کو لازمی کور کر لیا کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے میں نے لائن لگائی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر ہم اپنا پانچہ باندھ کریں گے تقریبا چینج سے تھوڑا سا کام رکھیں گے ایک سوٹ کام رکھیں گے چینج سے کیونکہ میرے کسٹمر کا اتنا ہی ہے اور اتنا ہی میں رکھنے والا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہے ہماری فائنل لک اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یار ضرور کریں ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہم آپ کے سارے کومنٹس پڑھتے ہیں اگر جواب دینے والا ہو تو ہم آپ کو جواب بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہماری نوٹیفکیشن ہماری ہر ویڈیو کی آپ کو مل جائے کرے گی ٹائم سے آپ ہماری ہر ویڈیو کو واش کر پائیں گے ٹھیک ہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کے بارے میں اپنی فیملی میمبر اور دوستوں کو لازمی بتائیں کیونکہ جو بھائی اور بہنے ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں یا بنوانا چاہتی ہیں یا بنانا چاہتی ہیں وہ ہمارے چینل سے رسائی حاصل کر سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ تینک یو